اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حجرات کی ایک آیت پر رہا ہوں اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو عزہ پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشمانی اٹھاؤ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے اور اس میں سورہ حجرات میں اللہ جلل جلال و امن والہ نے کچھ اصل بیان کیے ہیں کہ معاشرہ کیسے خوشگوار بنتا ہے اس میں سورہ حجرات کی تعلیم ہیں سنتے جائیے آپ نمبر ایک خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو نمبر دو مسلمانوں کے درمیان صلا کراؤ نمبر تین انصاف سے کام لیا کرو نمبر چار ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑا کرو نمبر پانچ ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو نمبر چھے ایک دوسرے کو برے القاب سے نفو کرو نمبر سات ایک دوسرے کی قربت نہ کرو نمبر آٹھ لا تجسسو کسی گھٹوہ میں نلگو اور نمبر نو اجتنبو کثیرم من الظن بدگمانی سے بچو بیس یہ نو چیزیں ہیں سورہ حجرات میں جب میں نے اس کی مختصر تفصیل بیان کر دی اس لیے یہ چیزیں جن چیزوں کو منع کیا اس سے رکنا ہے جو جس کرنے کا کہا اسے کرنا ہے یہ بہت اہم مضمور ہے سورہ حجرات کا ایک ہی صورت کے اندر اللہ جل جلال و عم نوالہو نے یہ مضمون بیان کیا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھئے کہ کسی ایک تک بھی کسی کی قربت نہ کرو کسی کا مزاق نہ اڑاؤ اس طریقے سے کسی کے سا بدگمانی نہ کرو ایک آدمی کسی شخص کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے تو اس کی ہر بات اس کو غلط معلوم ہونے لگتی ہے اس کے بارے میں اس کا ذہن منفی و رخ پرچل پڑتا ہے اس کو خوبیوں سے زیادہ وہ اس کے عیوب تلاش کرنے لگتا ہے اس کی برائیوں کو بیان کر کے اسے بے عزت کرنا اس کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے اکثر سماجی خرابیوں کی جڑ بدگمانی ہے اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اس معاملے میں چوکن نہ رہے وہ بدگمانی کو اپنے ذہن میں داخل نہ ہونے دے اللہ تعالیٰ ان آیت پر عمل کرنی کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین مآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین